جی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسرے کھلاڑی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اس کے اوپر تو لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کی بہت سارے جو ساتھی کھلاڑی ہیں وہ گورمنٹ جوب میں ہیں especially ہریانہ میں ہے تو ہریانہ میں گورمنٹ کس کی ہے بی جے پی کی ہے رازتان میں گورمنٹ کس کی ہے بی جے پی کی ہے یو پی میں گورمنٹ کس کی ہے بی جے پی کی ہے تو بچارے کھلاڑی بولیں گے تو وہ ان کو کہتے کہ انہیں میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں لور میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں بہت گریب ہوتے ہیں سنگرز کر کے اولمپک لیول تک پہنچتے ہیں پھر ان کو کہتے کہ ریجائن لیٹر ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کوڈ اف کنڈکٹ یہ توڑا ہے اور آپ کو گھر پر اٹھا دیا جائے گا تو بچائے دبی آواز میں بول نہیں سکتے ڈرے ہوئے ہیں اس لیے ہوتا ہے سپورٹس پرسن کرکٹ کو سپورٹس نہیں اس کا ایک وہ سپورٹس سے کہیں بڑھ کر ہے میں مانتا ہوں اور ہمارے ملک میں تو کہتے ہیں تین چیزیں بہت چلتی ہیں ایک تو پولیٹیکس بہت چلتی ہے ایک بولیوڈ بہت چلتا ہے کرکٹ بہت چلتا ہے تو تینوں چیزوں میں کہتے ہیں کبھی بھی جو اصلی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا آپ کو ابھی بھی دیکھ لیجئے بولیوڈ سٹار کرکٹر سٹار یا کوئی بھی جو کام پر ڈھنکا کرنے والا انسان ہے جو کام کی بات ہوگی اس کو پر کبھی نہیں بولیں گے اور جو جتنے بھی اوارڈ ہیں جتنے بھی راجس ہیں سب سے پہلے ان کے پاس جائیں گے یہ سچائی ہے یہ آپ سب کو معلوم ہیں سر لیکن یہ دیش کا دربھاگیا ہے تو اپنے جو رول موڈل ہیں چوز وائزلی آپ کس کو رول موڈل مانتے ہیں جو آپ کو ہر مسئلے پر جواب دے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ دکھ میں آپ کے ہاتھ کھڑا رہے آپ اس کو رول موڈل چنیے نہ کہ جو ٹی وی پہ دیکھتا ہے اس کو نہیں